تو دوستو اگر صحیح مائنے میں دیکھا جائے تو بھارت اور فرانس کے بیچ میں کافی اچھی پارٹناسب ہے اور ایسے میں یہاں پر رسیہ یا پھر امریکہ کی بات کی جائے تو آج رسیہ کے بعد میں جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ فرانس کا آتا ہے جس کے ساتھ میں بھارت کی اسٹریجک پارٹناسب بہت ہی جادہ ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بھارت آج سے نہیں بلکہ 1998 سے فرانس کے ساتھ کئی ساری پارٹناسب کر چکا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بھارت اپنی پارٹناسب کے پورے پچیس سال کمپریٹ کر چکا ہے اور اب دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت کے پی ایم بہت ہی جلد فرانس کا بیجٹ کرنے والے ہیں اور ایسے میں بھارت کے پی ایم فرانس کے نیشنل ڈے میں مکہ اتھیتی کے روپ میں حصہ لیں گے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے کہ بات کے بل یہی تک نہیں ہے بلکہ بھارت یہاں پر فرانس کے ساتھ مل کر کئی ساری ڈیلز کو سائن کرنے والا ہے تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں ایک تک بننے رہیے ساتھ ہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیں دوستو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو آج پوری دنیا کی جس ڈیل کے اوپر نچ رہٹی کوئی ہوئی ہے خاص کر کے بھارت کی بھی اس ڈیل کے اوپر نچ رہٹی کوئی ہوئی ہے وہ یہاں پر ایمکا فائٹر جیٹ کے انجن کو لے کر ہے اور دوستو کچھ ہی دن پہلے یہ ریپورٹ نکل کر آئی تھی کہ بھارت کے انجن کا حصہ یہاں پر فرانس کی سیپران کمپنی بننا چاہتی ہے اور فرانس کی سیپران کمپنی کی طرف سے اس کو لے کر کئی سارے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں ایسے میں دوستو کلی کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے فرانس کی سیپران کمپنی نے بھارت کے اندر اپنی ساخو میں بھارتی ایمپلوئیز کو یہاں پر ہائر کرنا بڑے طور پر اسٹارٹ کر دیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر اپنے ایمپلوئیز کو بڑھانے کے لیے فرانس کی سیپران کمپنی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کلی پانچ گناہ تک ایمپلوئیز کو بڑھائے جائے گا تو دوستو یہ دکھاتا ہے کہ آخرے کار سیپران کمپنی کی طرف سے بھارت کو لے کر کیا اسٹیٹس ہے اور ایسے میں سیپران کمپنی بھارت کے ساتھ بڑی بڑی ڈیلز کو کرنا چاہتی ہے حالانکہ دوستو اگر بھارت کی یہاں پر بات کی جائے تو بھارت کا بھی لمبے سمیسے یہاں پر بیٹ کر رہا تھا اور کئی بار ہم نے اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بھارت آخرے کار اتنا لمبا سمیہ انجن کی ڈیل کو کرنے میں کیوں لے رہا ہے تو دوستو آپ میں سے کئی سارے جان کر رہا ہوں کہ یہاں پر کہنا تھا کہ بھارت انیسیسری یہاں پر ٹائم کو بیسٹ کر رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت ایک ایسے پارٹنر کی یہاں پر بیٹ کر رہا تھا جو کہ بھارت کے ساتھ انجن کی ڈبلپمنٹ میں پوری طرح سے سہیتہ کر پائے اور آج دوستو اسی کو لے کر بڑی خبر یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ بھارت کے لیے فرانس ہر طرح سے وہ سمبب مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے جو کہ بھارت کو یہاں پر چاہیے اور اس کے لیے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت اپنی انجن کی ڈیل کو دیٹاوٹ آئی پی رائٹ کے کبھی بھی سائن نہیں گانا جاتا تھا لیکن آپ فرانس کی طرف سے بھارت کی اس امیت کو پوری طرح سے قائم رکھتے ہوئے بھارت کو آئی پی رائٹ تک دینے کی بات کہہ دی ہے ایسے میں یہاں پر دیکھا جائے تو بھارت کے اندر جو انجن یہاں پر بنا کر ڈبلپ کیا جائے گا اس کی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی بھارت کو یہاں پر آئی پی رائٹ بھی دیے جائیں گے اور دوستو سچ مانئے کہ یہ سب جو پوسیبل ہو پایا ہے وہ یہاں پر پردان منتری کے امریکہ بیجٹ کے بعد میں ہی پوسیبل ہو پایا ہے جہاں پر امریکہ کی جنرل الیکٹرک کمپنی کی طرف سے بھارت کے اہم کا پروجیکٹ میں اپنی انٹریس کو جاتایا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر فرانس کی سمجھ میں آخری کار بھارت کی امپورٹنس آگے تھی جہاں پر فرانس نے اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بھارت کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی آئی پی رائٹ دینے تک یہ پائدہ کر دیا ہے اور اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے اندر جس انجن کو یہاں پر ڈبلپ کیا جائے گا وہ ایک فیفٹ جنریشن کا انجن ہوگا لیکن آکے چل کر اسی انجن کو اپگریٹ کرتے ہوئے سکھت جنریشن کا انجن بھی بنایا جا سکے گا یعنی کہ اس کی تھرسٹ کو 130 کلونڈیٹن تک بڑھائے جا سکے گا اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے اندر جس انجن کو بنایا جائے گا اس کے اندر نیو ایس میٹریل کو یہاں پر یوز کیا جائے گا جس کی کوالٹی اور کفربلٹی یہ رہتی ہے کہ ہائر ٹیمپریچر میں بھی اس انجن کو زیادہ گرم نہیں ہونے دیتا ہے یعنی کہ دوستو اس انجن کو جب لگاتار اشتماع میں لیا جائے گا تو اس کی گرمی بڑھے گی تب بھی یہ انجن کافی سموتلی کام کرے گا اور وائس اینا کے لیے کسی بھی طرح کا خطرہ نہیں بنے گا اور مان لیجئے کہ یہاں پر سیپران کمپنی پوری طرح سے اس انجن کی ڈبلیمنٹ کے لیے اپنی طرف سے ہری جنڈی دکھا چکی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر سیپران کمپنی کی درخت سے کہا گیا ہے کہ اس انجن کو 3 سے 4 سال کے اندر بنا کر رافل فائٹا چیٹ کے اندر اس کو ٹرائل بھی کیا جائے گا اور ایسے میں دوستو اگر دیکھا جائے تو اس انجن کے اندر 110 سے 120 کلونٹرن تک کا تھرست جنریٹ کرنے کا پاور ہوگا اور جو کہ ایم کا پروگرام کے لیے نہیں بلکہ 6 جنریشن کے پروگرام کے لیے بھی پھٹ رہے گا اور ایسے میں جب 6 جنریشن کا یہاں پر پروگرام چلے گا تب اسی انجن کو اور بھی زیادہ اپگریڈ کیا جائے گا اور مانا جا رہا ہے کہ اس کی جو تھرست ہے وہ قریب 130 سے 40 کلونٹرن تک پہنچ جائے گی تو دوستو کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت ایک جس طرح کے انجن کو اپنے سودے سی روپ سے نیرمت کرنا چاہتا تھا آخریکار بھارت کی وہ اچھا یہاں پر پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایسے میں دوستو آپ کا اس پورے ٹاپک کو لے کر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے جائے ہیں